تو آج ہم باربیچوریٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس کے مکینیسم کی طرف چلتے ہیں تو یہ تین طریقوں سے اپنا کام شو کرتی ہیں وہ پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گیبا ریسپٹر ہے اس پہ بائنڈ ہوتی ہیں اور اس پہ بائنڈ ہو کے یہ کیا کرتی ہیں ہمارے جو کلورائیڈ انفلکس ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں اور اس کو بڑھاتی کس طریقے سے ہے کہ اس کی جو اپننگ ہے کلورائیڈ چائنل کی بہت زیادہ پرولانگ کر دیتی ہیں اور سیکنڈ یہ کس طریقے سے کرتی ہے جو ہمارے ایکسائیٹری ہمارے نیورو ٹرانسمیشن کے پروسس ہوتا ہے ریسپٹر ہوتا ہے ایکسائیٹری اس کو یہ بلوک کر دیتی ہے ایکسائیٹری ریسپٹر جیسا کہ گلوٹامیٹ گلوٹامیٹ اس کو گلوٹامیٹ ایسر بھی ہم کہتے ہیں اب یہ جو دونوں ہیں اس کو یہ کس طریقے سے کرتی ہے یہ ادھر جا کے ان کے جو ریسپٹر ہوتے ہیں ان کو بلوک کر دیتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہائی فریکنسی سوڈیم چائنل ہیں ان کو بھی یہ بلوک کر دیتی ہے لیکن یہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب اس کی ہمارے باربیچ ریٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے ہائی کنسنٹریشن میں ہوتا ہے ہائی کنسنٹریشن میں جب ہم پینٹو باربیٹرالز دیتے ہیں تو ہمارے جو ہائی فریکنسی سوڈیم چینلز ہوتے ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں جو گیبا ریسپٹر ہے یہ میں نے شو کیا ہے اس کے آگے سب یونٹس ہوتے ہیں اگر گیبا اے کی بات کریں تو اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں سب زیادہ موجود ہوتا ہے اس کا یہ سٹیکچر ہوتا ہے کہ وہ الفا ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے پھر ایک الفا اور بیٹا مطلب یہ ایک پینٹا میرے سٹیکچر ہوتا ہے گیما کا اور درمیان میں ایک اس کا گیما سب یونٹ ہے اب یہ ان سب کے درمیان اگر یہ اس طریقے سے ہیں یہ دیکھیں تو یہ درمیان سے ایک ہالو سپیس ہوگی تو جو سوڈیم آئینز ہوں گے وہ اس طریقے سے پور کے تھوڈیم میچے اس طریقے سے چلے جائیں گے تو یہ جب انفلکس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں ہائپر پولرائزیشن ہوتی ہے ہائپر پولرائزیشن اب یہ کیا ہے اس میں ہائپر پولرائزیشن جب بھی ہوگی کریس کر دے گی وہ نیورو ٹرانسمیشن کے پروسس کو ڈکریس نیورو ٹرانسمیشن اور ان ریزلٹ کیا ہوگا ان ریزلٹ یہ ہوگا کہ ایکشن پروٹینشل آپ کا جنریٹ ہی نہیں ہوگا تو آگے سگنل کس طریقے سے جائیں گے ایکشن پروٹینشل جنریٹ نہیں ہوگا اب گیپا جو ہے ہمارے پاس ریسپٹر یہ ہے ہم نے بنا دی یہ ہماری لپٹ میمبرین ہے جس کے اندر وہ امبیڈڈ ہے اب دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس اوپر سے یہ جو ہوگئی پوسٹ سائنپٹی میمبرین اگر ادھر سے ایک اور اوپر ہم نے بنا لی ادھر سے گیپا جو ہے ریسپٹر آتا ہے تو وہ اس سے کہا پہ بائر ہوتا ہے یا پہ اس سے کہا پہ اگر ہم ایکسوجینسلی ہم اسے دیتے ہیں باربیچریٹس دیتے ہیں تو وہ اس کی بائننگ سائٹس یہ یا یہ ہوگی گیپا کے پیٹلل ہی ہوگی لیکن وہ ادھر نیچے ہوگی اسی طرح بینزوڈائیزپین کی یہ ہوتی ہے فلو میزینل ہے اس کی یہاں پہ ہوگی زولپیڈیم ہوگیا ہے اس کی یہاں پہ ہوگی اس طریقے سے سارے ان کی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ریکس ہوتی جو ایکٹ کرتی ہیں جو میچر ہے میں ادھر آپ کو ہپنوٹک اور انسولیٹک سے جو ریلیٹر ہیں وہ ادھر میں ہمتائی ہیں آپ کو اب نورمل کیا ہو رہا ہوتا ہے نورمل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ چینل ہے یہ بند ہے لیکن گیپا آکے ٹیچ ہوگا ہے یہ کھل گیا ہے اور پھر یہ بند ہو گیا ہے لیکن جو باربیچریٹس آکے ٹیچ ہوتے ہیں تو گیپا کا کام تھا بس اتنی دیر کے لیے کھلنا لیکن باربیچریٹس اس کو زیادہ دیر کے لیے کھلا رکھتے ہیں اور آپ کا جو کلورائیڈ ہے وہ ادھر سے جو آپ کا پور ہے اس میں سے جائی جاتا ہے اندر پور سائنپٹک میمبرین میں اور اس سے کیا ہوگا اس سے ہائپر کولرائزیشن ہوگی اس کے ریزلٹ میں نیورو ٹرانسمیشن جو ہے اس کا پروسٹ ڈکریز ہو جائے گا اور نیورو ٹرانسمیشن کا جب پروسٹ ڈکریز ہوگا تو کیا ہوگا ایکشن پروٹینچل آپ کا جنریٹ نہیں ہوگا اور آگے جو ہے آپ کے سگنلز ٹرانسفر نہیں ہوں گے کہ تین طرح کی ہم نے کلاسفکیشن سکین ہے الٹر شورٹ ایکٹنگ شورٹ ایکٹنگ اور لونگ ایکٹنگ جو کہ اس کی ایکشن کی بیس بھی ہے اس میں ایکزیمپل آتی ہے تھیو پینٹل آگے آتی ہے شورٹ ایکٹنگ شورٹ ایکٹنگ میں کونسی ہوتی ہیں پینٹو باربیٹر آجاتی ہے سیکو باربیٹر آجاتی ہے ایکٹنگ میں بات کرنا جو آئے گی فینو باربیٹر اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں تو اب اگر ایک گراف سے سمجھ نہیں کی کوشش کریں کہ ہمارا جو ہم ایک ڈرگ لیتے ہیں تو اس کا ایکشن کی طریقے سے ڈوز کے ساتھ بڑھتا ہے اگر ہمیں ہپناوٹک یا سیڈیٹیف میں بات کریں تو کچھ اس قسم کا آپ کا گراف ہوگا اگر آپ دوز تھوڑی لے رہے ہیں کسی ڈرگ کی کسی سیڈیشن پروڈیوز کرنے والے کی یا ہپناوٹک ڈرگ کی تو اس کا سب سے پہلا ایکشن جو ہے سیڈیشن ہوگا اس کے بعد وہ ہپنوسس پہ آئے گی اگر آپ دوزہ دہ کر رہے ہیں یعنی پھر آپ کو سلیپ انڈکشن والے ایفیکٹس آنا چھوڑ ہو جائیں گے اور اگر آپ اسی کی اور زیادہ بڑھانے لگ جائیں گے تو آپ کو انیل جیسک اس کی جو پرپرٹیز ہیں وہ آپ کو شو ہونے لگ جائیں گے انیل جیسک یعنی پین کیلئے یا پین ریلیف آلی چھوڑ ہوتی ہیں پرپرٹیز وہ اس کے بعد آتا ہے انیسٹھیزیا یعنی انیسٹھیٹک جو اس کی ایفیکٹس ہوتے ہیں تو یہ انیسٹھیزیا آگیا اس کے بعد یہ کومہ آگیا اور یہ دیت مطلب کہ اگر آپ اس کی ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں تو اس کے جو لیول ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یعنی پہلے وہ سیڈیٹیف اس کا ایکشن تھا پھر آج چاہے اس چاہے ان پر جا کے کومہ اور ڈیت اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا نارمل ڈوز جا رہے ہیں اور آپ کے بعد کومہ کا ریزلٹ آئے وہ یہ ہی ہو سکتی ہے کنڈیشن کے اگر اس کا الیمینیشن صحیح طرح نہیں ہو رہی یعنی اس کا لیول یا کڈنی کمپرمائز رہے تو اس وجہ سے اس کی باڈی کے اندر پیشنٹ کی باڈی کے اندر ڈرک جو ہے وہ اکمیلیٹ ہوتے چاہ رہے ہیں جس کے ریزلٹ میں کومہ یا ڈیت کاؤز ہو رہی ہے اگر باربیچوریٹ کے ڈپریشن آف سین ایکشن کی بات کی جائے تو باربیچوریٹ جو ہیں اگر اس کے ہم ڈوز کے ساپ سے اس کے لیول کو ڈسکس کریں گے تو پہلے سیڈیشن کاؤز کرے گا پھر ہپناوسس کاؤز کرے گا پھر آگے انیسٹیٹک اس کا ایفیکٹ آجائے گا پھر کومہ اور پھر ڈیت آلٹیمیٹلی جس طرح جس طرح روز آتا ہوتے جائے گی یہ لیولز آتے جائیں گے لیکن جو باربیچوریٹس ہوتے ہیں یہ دوسرے ہپناوسٹک یا سیڈیٹس کی طرح انیلجیسک پروپرٹی نہیں رکھتے کیونکہ ان میں جو پین کا جو تھریشول انکریز کرنے والی پروپرٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انیلجیسک پروپرٹی ہم اسے کہتے ہیں یعنی پین کا جو تھریشول ہوتا ہے وہ انکریز کرتی ہیں جو انیلجیسک میڈیسن ہوتی ہیں لیکن جو ہماری باربیچوریٹس ان کا ایکشن نہیں ہے اس وجہ سے یہ ہم لیول سکپ کر دیتے ہیں جب اس کا گراب کرتے ہیں باربیچوریٹس کا اور سیڈیٹیف ہپنوسز انیسٹیٹک کومہ اور ڈیٹھ ہی ڈیریکٹ لی ہم کرتے ہیں اس سکپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو پین ہے اس کو ورس کر دیتی ہے اگر آپ پین کیلئے اس کو یوز کریں گے تو آپ کی پین سے زیادہ بری ہو جائے جتنی وہ پہلے تھی اور دوسرا یہ کہ سی ایس ڈیپریشن جو ہے اس کی ڈیوز پر ڈیپین کرتا ہے کہ اگر ڈیوز آپ زیادہ لے رہے رہے تو وہ زیادہ ڈیپریس کر رہے اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ آپ کو ٹولرنس بھی پاربیچوریٹ جو ہیں ٹولرنس بھی پروڈیوز کر سکتے اب ٹولرنس کیا ہوتا ہے ٹولرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ڈرگ لیتے ہیں تو آپ اتنا اس کو یوز کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس دوز کی اتنی قوانٹی سفیشن نہیں ہوتی اگر ایک پیشنٹ پہلے ون ٹیبلٹ لیتا تھا اس کو اس سے آرام آجاتا ہے لیکن وہ جب اس نے ایک مہینے تک لی ون من تک لی تو اس کے بعد اس کو اس آرام نہیں آجاتا وہ دو ٹیبلٹ لیتا ہے تو یہ اس سے آرام نہیں آرہا اب وہ اگلے من تک دو ٹیبلٹ لے گا پھر ہو سکتا اس کو بعد میں اور دعا ہو مطلب کہ اس کو اثر اس کا ختم ہونے لگ جاتا ہے باربی چوریٹ جو ہیں وہ پرڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اگلے ایکشن بات کریں باربی چوریٹس کا کیا ہے تو وہ ہے ریسپائری ریپری ریپری ریسپائری ریپری کس طریقے سے پروڈیوز کرتے ہیں جو ہمارے ریسپائری میں یعنی ہمارے جو کیومو ریسپٹرز ہوتے ہیں باڈی میں یعنی ان کا کیا کام ہوتا ہے اگر ہم کاربن ڈائیوکسائیڈ کی بات کریں تو کاربن ڈائیوکسائیڈ کا لیول جب زیادہ ہو رہی کیونکہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ایک گیس ہے جس جس جب لیول ہائی ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ہمیں بتاتے کہ ہمیں زیادہ تیزی سانس لینا یا کیا کرنا یا کاربن ڈائیوکسائیڈ کا لیول زیادہ ہو رہا لیکن کیمو ریسپٹرز کوئی ریسپونس نہیں دے رہے کیمو ریسپٹرز نے آگے برین کو بتانا تھا لیکن برین کو کوئی ریسپونس ہی نہیں گیا جب برین کو کوئی ریسپونس نہیں گیا تو آپ کی جو باڈی ہے وہ کس طریقے سے کوپ آپ کرے گی ریسپری ریسپری ڈپری کو تو یہی ہوگا آگے آپ کی جو ہوگی جو سانس آگے بند ہو جائے گی اور آپ جو ہے ڈیتھ کی طرف چل جائے گا انسان کی ریسپونس نہیں کر رہے پہلے کیمو ریسپونس نہیں کر ریسپونس پھر برین نے آکسیجن کا لیول آپ کی باڈی میں کم ہو رہا ہے جب آکسیجن آپ کم انٹیک کر رہے ہیں یعنی کہ جس طرح اگر آپ کلائمنک گیرہ کر رہے تو وہاں پہ آپ اٹموسفیرک پریشر کم ہوتا ہے تو جب آپ آپ کی باڈی میں اندر آکسیجن جائے نہیں مل رہی ہے تو پھر سے وہ ہی ہو گا کاربن ڈاکسیج زیادہ ہو جائے کیوں ریسپٹر ریسپونس نہیں کریں کیونکہ باربی چوریٹ کا کام ہے باربی چوریٹ ہوتے ہیں باربی چوریٹ جو ہیں وہ کیمو ریسپٹر کو سپریس کر دیتی ہے کیمو ریسپٹر کو سپریس کرے گی تو کیا ہوگا کاربن ڈاکسیج کا لیول زیادہ ہوگا کیونکہ سپریس نہیں کریں گے ہائپوکس کنڈیشن ہوگی باری میں برین کو جب نہیں جائے گی پتا نہیں لگے گا کہ اس نے کام کر نی اپنے فیڈبیک میکنیزم دینے ہے لیکن وہی بات کہ جس طریقے سے اس طرح ڈوز پہ ڈیپینڈن ہے یہ بھی ڈوز پہ ہی ہے کہ اگر آپ اس کو ڈوز دے رہے ہیں تب برین تک مطلب کہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ سپی تک جائے گا ورنہ کہ تھوڑا بہت ہو تھوڑا سپریس کریں تو پھر وہ باڈی کچھ نہ کمپنسیٹ کرنے کوشش کرتی لیکن اگر اتنی اوڈوز دیں جس ہاں پہ کام میں چلی گیا یعنی ڈیتھ ہو گئی تو اس طریقے سے اگر یہاں پہ اتنے زیادہ سپریس کر دی ہے کمپنسیٹ کے کاربن ڈیکسائیڈ اتنی بلٹ اپ ہو گئی ہے تو تیرپیوٹی ایج میں بات کی جائے تو ہمارے پاس پہلے ایکشن ہے انیستیزیا اور اس میں ہماری ایلٹرا شورٹ ایکٹنگ ڈرگ جو میں نے پہلے بتائی تھیو پینٹل وہ ہم یوز کرتے ہیں تیو پینٹل پہلے یوز کی جاتی تھی انیستیزیا کے لیے انڈیوز کروانے کے لیے انڈکشن کے لیے آئی بی روٹ سے ہم اس کو دیتے تھے لیکن اب ہمارے پاس کافی سارے نئے ایجنٹ آگئے جو زیادہ اس سے بہتر اور لیس سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہمیں انیستیزیا کی پروپرٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کا یوز جو ہے میڈیکل کام ہو گیا اگر ہم سیکن اس کی پروپرٹی بات کریں کہ اس کا تھیرپیٹک یوز کیا ہم لے سکتے ہیں اس کی کیا پروپرٹی ہے جس کو ہم تھیرپیٹک سیجر میں یوز کرتے ہیں اور لیکن یہ ہم یوز تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے چلڈرن اور ایڈلٹ میں دو ایفیکس آتے ہیں تو اگر ہم چلڈرن میں بات کریں تو یہ جو ان کی جو ہے کگنیٹیو ڈیویلپمنٹ اس کو ڈیپریس کر دیتے یعنی وہ ان کے کگنیٹیو تو ایڈلٹ میں ہوتا یہ ہے کیونکہ ڈیویلپ تو وہ ہو چکی ہوتی لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرفارمس نہیں صحیح ہو رہی ہوتی جانئے کہ پرفارمس نہیں وہ کر پا رہے ہوتے تو اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ ٹونک لونک سے یہ کیا ہوتا ہے جانئے جانئے ٹونک کا ہوتا ہے کہ مسئل سٹیپ ہو جاتے ہیں اور کلونک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ جرکنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ مویمنٹ ہو رہی ہے ریپیٹ ایک سخت بھی ہو گئے ہیں اور ایک تیسس جرکنگ ہو رہی ہوتا تو ان سیشورز میں یہ ہوتا ہوتا ہے اور کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے جو آپ کے سکیل سے ریلیٹر ہوتا ہے سکیل سے آپ کوئی بچے لرننگ کر رہے ہیں کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں کچھ ریٹ کر رہے ہیں کچھ مطبکہ آپ کی سکیل رہے ہوتے ہیں تو ان میں وہ ڈیویلپمنٹ ہوتے ہیں اپنی بوری لائف میں اپنی بوری لائف میں ایک جگہ دیکھیں تو ہم اس کو ریفریکٹری سٹیٹس تیویلپٹس اپلیپٹس می ڈیوز کر سکتے ہیں اب یہ ہوتا کیا ہے جب آپ کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپلیپسی کے سیزر سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن وہ فریٹمنٹ یعنی بینزوڈایسپین بھی لے رہا ہوتا ہے پلاس ایک اپلیپٹس ڈرگ بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کا سیئر جو ہے وہ رکھنی رہا ہے مور دن پائی منٹس تک وہ جو ہے نا سیئر جائی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آپ باربیٹریرز فینو باربیٹرز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ریفریکٹری اسٹیٹر اپی لگتی گز میں یوز کر سکتے ہیں جب آپ پہلے بھی یہ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اب لیکن یہ جو ہم نے اوپر بات کی ہے کہ ہم اس کو ٹونک لونک سیئر میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس دو کام یہ جو ہے کگنیٹیو ایکٹیوٹیز جو ہے اس کو ڈسٹرپ کر رہا ہے تو ہم اس کو صرف اسی کنڈیشن میں دیتے ہیں جب ہماری جو دوسری تھیرپی جس کے علاوہ جو سیئرز کے لیے ہوتی ہیں تھیرپی وہ ہماری فیلڈ ہو چکی ہوں جب وہ پر فارم نہ کر رہی ہیں اپنا فنکشن تب ہم باربیچرئرز کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سیڈیٹیو اور ہپناٹک پرپرٹیز کی بات کریں باربیچرئرز کی جو ہمارا بیسک یہاں پہ ہے تو ہمارے جو بینزو ڈائیزرپینز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو گریٹلی جو ہے نا مطلب کے ریپلیس کر دیا ہم اس کو سیڈیٹیو اور ہپناٹک پرپرپس کے لیے یوز کر لیتے ہیں جس میں ہم اس کو انزائیٹی اور اس کے علاوہ ہم ٹینشن اور انسومنیا وغیرہ جو ہے اس کے لیے ہم اس کے ریلیف کے لیے یوز کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے میں نے جس سے پہلے بتایا کہ ہمارا جو بینزو ڈائیزرپینز نے اس کو گریٹلی ریپلیس کر دیا باربیچرئرز کو تو انسومنیا کے لیے ہم نہیں یوز کرتے کیونکہ یہ ٹولرنس جو ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا ٹولرنس جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے کہ ایک مہینہ آپ کھاؤ گے تو آپ کو ٹھیک لے گا اس کے بعد اگلے مہینے کھاؤ گا تو آپ کو دو گولیاں ایک کیب جائے کھانی پا رہی ہوں گی تو ٹولرنس کر دیتا ہی بیوٹل پیٹال ہمارے پاس جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک باربیچرئرز ہی ہے لیکن جی ہم اس کو ایسے یوز کرتے ہیں سیڈیٹیو اور یہ ہم اکیلا نہیں یوز کرتے ہیں موسیل اس کو کمبینیشن جو ہے ہم اس کو مختلف ایسپریین کے ساتھ یا کیفین کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کمبینیشن دے کے اس کا سیڈیٹیو جو ہے مینجمنٹ کے لیے ہم دیتے ہیں جس طرح ٹین ٹائپ ہو گئی یا مگرین ہو گئی ہی ہیڈکس ٹین ٹائپ ہوتی ہے لوگوں کو یا پھر جو مگرین ہوتی ہیں اس میں ہیڈکس میں ہم اس کو دیتے ہیں اب اگر ہم باربیچرئرز کے فارما کو کینیٹکس کے بات کریں تو باربیچرئرز جو ہیں وہ اورلی لیے جاتے ہیں اور ایبزورب بھی بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں بیل ایبزورب ہوتے ہیں لیکن آگے اگر ہم اس کے میٹابولزم کے بات کریں تو یہ تو ہوتا ہے لیول میں اب لیول میں کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب باربیچرئرز آتے ہیں تو ہمارے جو انزائمز ہوتے ہیں پی پور ففٹی سسٹم ہمارے پاس ہوتا ہے سائٹوکروم پی پور ففٹی تو ان کے تھرہو آکسیڈیشن کا پروسس ہوتا ہے آکسیڈیشن کے پروسس کے تھرہو باربیچرئرز جو ہیں وہ ایس سیٹس یا الکوہل یا کیٹونز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ یورن میں ایز گلوکورنائیڈ کونجوگیٹ جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو میٹابولزم ہوتا ہے باربیچرئرز کا وہ آلموسٹ سب کا سلو ہوتا ہے ایکسپٹ تھیو باربیچرئرز کا ان کا ریپیڈ ہوتا ہے ان کے علاوہ سب کا سلو ہی ہوتا ہے جس طرح اگر ہم فینو باربیٹول کی بات کریں تو ان کا چار سے پانچ دن میں ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم سیکو باربیٹول کی بات کریں تو اس کا جو ہے تو اس کا ایٹین سے فورٹی ایٹ آرز تک ہوتا ہے یعنی ان کا میٹابولزم جو ہے وہ کافی سلو ہوتا ہے اور مطلب کہ اگر ہم اس کا میٹابولزم سلو ہے تو اگر ہم اس کی زیادہ دوز دے دیں گے تو وہ ہمارے اکمیلیٹ ہو جائے گی اور اس کے جہاں وہ سائیڈ پر زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس لیے اس کو اس لحاظ سے ہی مینج کرنا پڑے گا اب ہمارے پار جو فینو باربیٹول ہے ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے ہمارے پار انچینجڈ ہی جیورن سے ریلیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی جیورن سے انچینجڈ ہی ریلیز ہو جاتی ہے ٹونٹی جو تھرٹی پرسنٹ اس کے علاوہ ہم بات کریں فینو باربیٹول اور میپروبہ پر جو ہے ان دونوں کا جو ہے ایک فنکشن ہوتا ہے کہ یہ انڈیوز کر دیتے ہیں پور فٹی انزائمز کو پی فور فٹی سسٹم کو یعنی کہ یہ جب انڈیکشن کرتے ہیں تو اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو اپنا میٹیبلیزم ہی جو ہے وہ اس کو انڈیوز کر رہے ہیں یہ ہے یعنی اس کا فنکشن ہے اس کو اور انہانس کر رہے ہیں تُو جب یہ اس کو بی فور فٹی کو کریں گے زاہری بات ہے ان دونوں نے خود بھی میٹیبلیز اسی ہی ہی ہونا ہے کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے بھی کہ اس طریقے سے وہ میٹیبلیز ہوتے ہیں بار بوچری toppری ریلز اور جو نکوز آتے ہیں تو جب انہوں نے خود اسی طریقے سے میٹابولائز ہونا ہے تو وہ اپنی ہی میٹابولزم کو اس طریقے سے انکریز کر دیں اس کے علاوہ دوسرے باربیچریٹس کو بھی انکریز کر دیں گے وگر ہم یہ بھی لے رہے ہوں گے ساتھ میں کوئی اور بھی لے رہے ہوں گے اسی طرح کا کوئی اور ڈرگ لے رہے ہیں تو اس کی بھی یہ میٹابولزم انکریز کر دیں گے کیونکہ وہ پی فور ففٹی انزائم سے اگر وہ جو ڈرگ ہوگی وہ ہماری میٹابولائز ہوتی ہوگی تو اس طریقے سے ہمیں نماتی نظر رکھنا پڑے گا کہ ہماری جو انڈکشن ہے وہ ہماری ڈرگ کے میٹابولزم کو کسی طریقے سے فکر نہ کر رہی ہو تو ہم نے ڈرگ ڈرگ انٹرڈکشن کا خیال لگنا ہوگا اب جتنے ہوئے ہپناٹکس جی سیڈیٹیپس ہوتے ہیں ان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ پلیسنٹا کر سکتے ہیں جب وہ پلیسنٹا کریں گے تو ظاہر یہ بات ہے وہ فیٹس کو ڈپریس کر سکتے ہیں یعنی اس کا سی این ایس ڈپریشن جیسے ہم نے پڑھا تھا یا ہم نے ریسپاریٹری ڈپریشن پڑھا تھا اس کے جو سائی ڈفیکس جس نے ہم نے جتنی بھی پرپرٹیز پڑھی ہیں ان کی بائی بیجررز کی وہ ایدھر ایکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہی کہ وہ اس کے جو وائٹل فنکشنز ہوں گے جو وہ پرفارم کر رہا ہوگا وہ ڈپریس ہو جائیں گے پھر نرسنگ جو ہوتی ہیں نرسنگ فیملز ان میں یہ ہوگا کہ وہ جو انفیرنٹس ہوں گے ان کو جب جائے گا تو پھر ان میں ڈپریشن افیکس جو ہوگا وہ پرڈیوس ہوگا تو ہم نے ان کنڈیشنز میں یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں اب اگر ہم ایڈورس افیکسی بات کریں تو ہمارے پاس باربیچر ایڈورس کے جو ایڈورس افیکس ہے اس میں ڈراؤزینز یعنی کے ہر وغنوٹ کی اسے چھائی رہنا وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے ایمپیرڈ کنسنٹریشن یعنی کنسنٹریشن نہیں وہ کر پا رہا کسی چیز میں جو پیشنٹ ہے اور پھر ایڈورس افیکس میں یہ جاتا ہے کہ مینٹل اور فیزیکل لگی نشہ جاتا ہے اب یہ تینوں چیزیں اگر آپ ہور کرنا تو یہ تینوں چیزیں جو ہماری یہ کاغنیٹر ایکٹیوٹیز سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کام نکش کر پا رہے ہیں یعنی آپ اسی این ایس جو ہے وہ ڈپریس ہے تو وہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہو رہا ہے ہینگ آور افیکس کیا ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوائی جو ہے وہ رات کو لی تھی اور آپ کا مقصد تھا کہ اس کا ہپنورٹک ایکشن آپ چاہتے تھے لیکن جب آپ صبح اٹھیں تب بھی آپ کو وہی نیند اور اسی طریقے سے تو مطلب کہ آپ نے دوائی کھا چک گیا اس کا ٹائم ختم ہو گیا وہ آپ اٹھ گئے لیکن پھر بھی آپ کو اس کے اثرات جو ہیں آپ کو مل رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نوزیا اور ڈیزی نیس تراغیں فیل کریں اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیوز کر دیتے ہیں پی فور تو اس میں کیا ہوگا وہ فور فپٹی کو انڈیوز کر دے گا اب آپ کوئی اور ڈرگ لے رہے ہیں وہ پی فور فپٹی سے میٹابولائز ہوتی ہے اور آپ کو پورے دن کے لیے لے رہے ہیں لیکن اگر وہ آدھے دن میں ہی میٹابولائز ہو جائے گی تو آدھے دن بعد آپ کو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو پھر سے نیڈ ہوگی آپ ایک اور دفعہ اس کی ڈوز لیں تو یہ ہو جائیتا ہے پھر اس کے اڈیوز فیکٹ میں اور آگے اب اگر ہم پڑھیں کہ اگر آپ فورا سے باربیچوریٹ چھوڑ دیں تو مطلب کہ آپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ ٹرمیرز آ رہا تھے مطلب جھٹکے اور اس طریقے کے اور انزائیٹی پریشانی ویکنیس رسٹلسنس ہوگی آپ کو نوزیہ وامیٹنگ سیجرز پھر چھٹکے وغیرہ اور اس طریقے اور ورس جو ہے وہ یہ اس کے کارڈک اریسٹ ہوگی کہ آپ نے جب بھی ہپنوٹک یا زیڈیٹیو لینے تو آپ نے جس طرح انٹی ڈیپریسنٹس کو ہوتا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی ڈوز بیچریٹس کو بھی کرنا ہے ورنہ آپ کے یہ سارے جو ویڈرال ایفیکس ہیں یہ آپ کو آئیں گے ویڈرال ایفیکس ہیں یہ اوپیوائیڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں مطلب کہ اتنے زیادہ سوئر ہوتے ہیں اوپیوائیڈ جو ہوتے ہیں اوپیوائیڈ جو ہوتے ہیں نشاور موسیلی لی جاتے ہیں لوگ اس کو اوپیوائیڈ کو موسیلی نشاوری سمجھتے ہیں لیکن اس کے بہت پاؤزٹیف ایفیکس بھی ہیں لیکن وہ اب آپ کے ابیوز واری سائٹ پہ زیادہ چلے گئے ہیں اس کے علاوہ کانٹرا انڈرگیشن میں ہے کہ پریگننسی میں آپ نے نہیں یوز کر سکتے ہیں فیٹس جو ہے وہ ڈپریس ہو جائے گا اس کے علاوہ نرسنگ وہ میں جو ہوں گا جب ملک ہوگا لے گا انفیرینٹ تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے جو ہیں وائیڈل فنکشن وہ ڈپریس ہو جائیں گے اور اس میں ڈپریسن جو فیرشن ہو جائیں گے اس کے علاوہ آتا ہے ایکیوٹ انٹر میڈینٹ پورفیریا اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک جنیٹک کنڈیشن ہے جنیٹک کنڈیشن ہے میٹابولک اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوور ڈوز جو اگر آپ لے لیں گے باربیچوریٹ کی تو پھر وہ ہی کہ ریسپاریٹری ڈپریسن آ جائے گا کارڈیو ویسکلر ڈپریسن ہو جائے گا سی این ایس ڈپریسن ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اس کی اوور ڈوز لیں گے تو آپ کا آلٹی میٹلی ڈت کی طرف آپ جا سکتے ہیں تو یہ ہمارے تھا باربیچوریٹ کے کمپلیٹ ٹاپک موسیقی 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 موسیقی